بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات دروشری پڑھیں جی اللہمہ صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلی محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمد مجید رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے اللہ کریم نے ہم سب پر بڑا فضل فرمایا کہ ہم سب نے اس رمضان المبارک کو پا لیا ہے ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان تھے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں چاہے وہ جوان ہو چاہے بوڑے ہو چاہے بچے ہو اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اللہ کا ہم پہ یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک پا لینے کا موقع تھا فرمایا دو چیزوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے اسلام میں جوڑیاں ہوتی ہیں نا دوستوں میں بھی جوڑیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کی بھی جوڑی ہوتی ہے کاروباری لوگوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں دیندار لوگوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں اسلام میں بھی دو چیزوں کیا رشتہ بڑا مضبوط ہے ایک رمضان کا اور دوسرا رمضان کے ساتھ قرآن کا کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ایک تو پہلی نزبت یہ تھی کہ رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے اس پہ کمال یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس ماہ کو یہ عزت اور عطا فرما دی کہ رمضان کو نزول قرآن کا بھی مہینہ بنا دیا گیا تمام کا تمام قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ تعالی نے نازل فرمایا تو یہی تو وجہ ہے کہ رمضان شریف میں تمام عمال جو ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر روزہ رکھنے کے بعد برائیوں سے بچتے ہیں تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں ہم کس چیز کی سب سے زیادہ کسرت کرتے ہیں عبادت میں مسلمان رمضان میں سب سے زیادہ کسرت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کرتے ہیں جو موقع مل جائے قرآن پاک پڑا جاتا ہے جتنا موقع مل جائے قرآن پاک پڑا جاتا ہے اب قرآن پاک جو ہے وہ کائنات کے لیے ایک نظام کا درجہ رکھتا ہے کائنات کے لیے روح کا درجہ رکھتا ہے جسم کے اندر جان کا درجہ رکھتا ہے قرآن شریف ہمارے ہاں ہندوستان میں قرآن شریف کو لوگ دم کروانے کے لیے قرآن پاک سے لوگ دعائیں لینے کے لیے قرآن پاک کی آیات سے جنات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے گھر میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ذریعے اپنے مزرگوں کو بخشوانے کے لیے اس طرح کے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں دیکھا جائے تو یہ منع نہیں ہے یہ بات جو ہے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن جس گھر میں پڑا جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی ہوگی کیونکہ قرآن وہاں پڑا جا رہا ہے اس بات کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن پاک کو اپنے اکابرین کی اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے پڑا جانا چاہیے قرآن پاک کو گھر میں برکت کے لیے پڑنا جانا چاہیے قرآن پاک کو اپنی صحت کے لیے شفا کے لیے پڑنا چاہیے لیکن قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے قرآن پاک نازل کیوں کیا گیا جب تک نزول قرآن کا مقصد ہمیں پتہ نہ ہو کہ قرآن پاک نازل کیوں کیا گیا تب تک باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ رہ جائیں گی ہمیں اس کا اقسل مقصد پتہ نہیں لگے گا میں دنیاوی طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جی فلاں گاؤں کے اندر ائرپورٹ بنے گا آپ جب ائرپورٹ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بے شمار ہوتل بنتے ہیں بے شمار لوگ وہاں پہ اپنے گھر بنانے شروع کرتے ہیں بہترین سڑکے بنانے شروع کرتے ہیں کیوں جی کہ جیسے علاقے میں ائرپورٹ بن رہا ہے سارا کچھ یہاں کا مہنگا ہو گیا ائرپورٹ بننے لگا ہے تو ساری چیزیں اچھی بنیں گی یہاں اب اگر سب کچھ بن جائے وہ ہی نہ بنے جس کے لیے سارا کچھ بنایا گیا ہے وہ ادارہ ہی چالو نہ ہو جہاں پہ مسافروں نے آنا ہے اترنا چڑنا ہے تو کتنے دن یہ باقی چیزیں فائدہ دیں گی لوگ کہیں گے بند ہو کے آئیے یہاں آپ کوئی فلائٹ نہیں اتر رہی ایک یونیورسٹی اگر کسی گاؤں میں بنتی ہے تو چاروں طرف لوگوں کے گھر میں پی جی بن جاتے ہیں بچے آکے رہنے لگ پڑتے ہیں ہوتل کھل جاتے ہیں دکانیں کھل جاتی ہیں ساز و سمان کی دکانیں کھل جاتی ہیں لیکن بنی یونیورسٹی کس لیے ہے یونیورسٹی کو بتانے بنانے کا مقصد کیا ہے یہ تو اس کے ظاہری جو باہر کے فیض ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہے بننے کا اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی جس کا مقصد انسانوں کو راہ راست کے اوپر لانا ہے یہ اس کے باقی کے اسباب ہیں یہ دیگر اسباب ہیں قرآن پاک کی فلاں صورت پڑھو سید میں اضافہ ہوگا فلاں صورت پڑھو جنات آپ کو نہیں پکڑیں گے فلاں صورت پڑھو گھر کے اندر برکت ہو جائے گی فلاں صورت پڑھو بچوں کی نظر اتر جائے گی یہ اپنی جگہ حق ہے لیکن قرآن پاک کا نزول کیوں کیا گیا جب تک اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جائے گا بات حل ہونے والی نہیں ہے دنیا بھٹک رہی تھی نزول قرآن سے پہلے قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے دنیا بھٹک رہی تھی دنیا میں دستور نہیں تھا کوئی قانون نہیں تھا آپ اگر اتحاس اٹھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے کوئی نظام نہیں تھا رنگداری تھی دادا گری تھی بس نظام نہیں تھا کوئی جس کے پاس جیدہ طاقت ہے بس وہ کہتا تھا میں اپنے حساب سے نظام چلا ہوں گا نزول قرآن سے پہلے لوگوں میں سچ بولنے کی روایت نہیں تھی قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ماں باپ کا احترام نہیں تھا قرآن پاک کے نزول سے پہلے بیٹی کے لئے زندگی نہیں تھی قرآن پاک کے نظام سے پہلے سہوکاروں کے پاس صرف سود کے نام پر پھندہ تھا جو غریب کی گردن میں ڈال دیا جاتا تھا قرآن پاک کے نزول سے پہلے زرف ظلم اور زیادتی کے نام پر غریبوں کا قتل عام تھا جس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا قرآن پاک کے نظام سے پہلے غریب کی بیٹی کا احترام نہیں تھا جس کا دل چاہتا تھا اس کی عزت وہ لوٹ سکتا تھا آج کے لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن صرف برکتیں دینے اور برکتیں دلوانے کے لئے نازل ہوا قرآن صرف مردے بخشوانے کے لئے نازل ہوا ایسا نہیں ہے قرآن نے انسانیت کو زندگی عطا کی ہے قرآن کے نزول سے پہلے انسانیت سسک رئیس تھی انسانیت مر رئی تھی بیٹیوں کا احترام نہیں تھا قرآن پاک کا جب نزول ہوا ہے تو زندگی کی روش بدل گئی اللہ تبارک و تعالی نے ہر خاص اور عام کو اس کتاب کے ذریعے عزتیں عطا فرمائی ہیں لوگ مال تقسیم کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کوئی بندہ لائن میں کھڑے ہوئے غریبوں کو پیسے دیتا ہے ایک طرف سے برابر بانٹھا ہوا چلا جاتا ہے اسلام نے نظام بنایا اسلام نے کہا کہ معاشرے میں جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دیں گے تاکہ پہلے اس کو برابر کر دیا جائے قرآن پاک نے یہ اسلوب تیہ کی ہیں زندگی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں کمال کی بات آپ یہ دیکھیں پوری کائنات میں آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پرفیسروں سے بڑے بڑے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے اور یہ اتنی بڑی کتاب جو آج پوری کائنات میں تمام ملکوں میں تمام زبانوں میں پڑھی جاتی ہے تو جس ذات کے اوپر نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ نبی امی ہیں وہ کسی کے پاس کلم دوات لے کے پڑھنے کے لئے نہیں گئے یہ قرآن پاک کے نزول کا سب سے بڑا کمال ہے نبی علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہے حضور نبی علیہ السلام کسی مدرسے میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے اللہ دوبارہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود علمتہ فرمایا اور پھر ایسی کتاب اتا کی ایسی کتاب اتا کی کہ ساڑھے چودہ سو سال میں اس کتاب کے اوپر اب تک کئی لاکھ کتابیں اگر میں کہوں یہ لفظ بھی کم ہوگا ساڑھے چودہ سو سال میں اب تک کئی لاکھ کتابیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے اس قرآن پاک کو دیکھنے کے لئے اس کے رموز کو سمجھنے کے لئے اس کی باتوں کو سمجھنے کے لئے اس کے کلام کو سمجھانے کے لئے اب تک لکھی جا چکی ہیں لیکن ابھی تک پیاس بجی نہیں ہے قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ قرآن جب کوئی پڑھتا ہے اگر کوئی دشمن بھی پڑھتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے اب تک کی تاریخ دنیا کی کیتی ہے قرآن پاک کو جن دشمنوں نے بھی پڑھا وہ دوستی پر مجبور ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ کے قرآن کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن آتنگ کی بات کرتا ہے جنہوں نے یہ سمجھ کے پڑھا کہ قرآن نے کسی کو مارنے کی بات کی اور تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کو یہ بات سمجھ آگئی کہ قرآن آتنگ بات کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے قرآن ظلم و ستم زیادتی کی مخالفت کی بات کرتا ہے آج مسلمانوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا آپ بھی اگر آج بھی قرآن شریف اٹھا لیں گے ابھی اگر آپ ترجمے کے لے کے اور تفسیر لے کے قرآن پاک پڑھیں گے تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنا چروع کریں گے پہلے پارہ سے تو آپ کو کچھ دنوں میں کچھ گھنٹوں میں جو بھی آپ کی پڑھنے کی رفتار ہے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے یہ قرآن پاک کا کمال ہے ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے اور میرے لئے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ پڑھے تو صحیح کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن آج نازل ہوا ابھی نازل ہوا اور ایسا آپ کو لگے گا کہ قرآن پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے وہ آپ کی نبس کو پہچانتا ہے وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے وہ اس کے پاس اس کا حل موجود ہے لیکن یہ بدقسمت قوم بننے گلے تیار نہیں ہے جن کے پاس ایسا نظام قرآن پاک کی شکل کے اندر موجود ہو جو گرتے ہوئے بندے کو اٹھا کے کھڑا کر دے جو برباد کاروبار کو بلندیوں پر لے کے چلا جائے جو گھر کے اندر فتنوں فساد کو محبتوں کے اندر تبدیل کر دے جو معاشرے کی گندگی کو بلکل پاکی کے اندر تبدیل کر دے جن کے پاس ایسی بہترین کتاب ہو پڑھنے کے لئے تیار نہ ہو تو اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے میں نے رمضان سے پہلے جمعہ میں کہا تھا کہ جو لوگ تین دن کی دس دن کی ترابیاں کروا رہے ہیں اللہ کا شکرہ ہے کہ پورے ملک سے بڑے لوگوں کے فون آئے بہت سارے لوگوں کو اللہ دوبارہ کو تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ نہیں ہم سارا رمضان سنے تو کچھ ایسوں کے بھی آئے گی یہ مسئلہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم نے روایتیں بنائی یہ کہاں پر لکھی ہیں یہ جو تم دین گھڑ رہے ہو اپنے پاس سے بیٹھ کے یہ کس کتاب میں لکھا ہے چوری بھی ہے اوپر سے سینہ زوری بھی ہے مسلمانوں کی جیبوں پہ ڈاکہ بھی ڈال رہے ہو اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہو قوم کو گمراہ بھی کر رہے ہو اوپر سے اپنی غلطی ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا گیا حضرت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹیل رہے تھے تو کچھ کبوتر گندگی کھا رہے تھے ان کے پروں پہ قرآن لکھا تھا صحابہ اکرام دیکھے تو تڑپ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمائے حضرت اللہ ان پرندوں کو دیکھیں یہ گندی چیز کھا رہے ہیں ان کے پروں پہ قرآن لکھا ہے فرمایا نہیں یہ تمہیں دکھانے کے لئے ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ایسے لوگ بھی ممبروں کے اوپر بیٹھیں گے جن کے اندر گندگی ہوگی اور یہ گند کھاتے ہوں گے لیکن لوگوں کو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اروج سے بہر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ اللہ مہامر عثمانی نے کہا نا اروج سے بہر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ زبابِ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ ہماری ذلت کی انتہا کیا ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ ہماری تکبیر ہماری تکبیر اکمہ نبوت ہماری تکبیر قرآن پاک ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک سے گفتگو کریں ہم باتیں کریں اپنے رب کے ساتھ قرآن پاک کے ذریعے ہم جا کے اپنی بیماری کا اپنی تکلیف کا اپنے غم کا مداوہ اللہ کے قرآن پاک سے کروائیں جا کے پوچھیں قرآن کھول کے پڑھیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہے اللہ کیا چاہتے ہیں یہ تمہیں کس نے سمجھایا کہ گھر میں کوئی مولوی آکے صرف دعا کر جائے اور گھر والے نماز ہی نہ بڑھتے ہو مولوی آوے دعا کر جائے کارال نماز نہ بڑھن تو یہ دعائیں قبول ہوں گی وہ دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں پیچھے پلٹ کے دیکھیں ساڑھے چودہ سو سال میں ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں قرآن پاک کا کمال ہے یہ کئی لوگ سارا دن مسلمانوں کو ڈراتے ہیں اپنے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں ہم بڑے بتیانت ہو گئے ہم نے یہ آج بھی کائنات کے اندر جتنی اقوام ہیں ان میں سب سے خوبصورت اگر کوئی قوم موجود ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں کہ جن کو تم گنہگار کہتے ہو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جب یہ میری طرف پلٹ کے آئیں گے تو میں ان کا بازو پکڑ کے ان کو اپنی طرف کھیچ لوں گا آئی گائنات میں میں یہ نہیں کہتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل کے اندر ہے اگر وہ کوئی بددیانتی کرتے تو ان کا دل بار بار گوائی دیتا ہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے اگر ان کے کپڑے نپاک ہوتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا لباس نپاک ہے اگر ان کی جیب میں ایک طرف سوت کے پیسے ہیں تو وہ کسی مدرسے مسجد میں دینے سے رک جاتے ہیں کہ یہ حرام کمال ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد دوسروں کی بیٹی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں یا اللہ کے محبوب بندے ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد کسی پر نراز نہیں ہوتے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی غلطی کو ماف کرتے یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازہ ہے بہترین اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ عطا کیا اور اس مہینے میں کمال یہ ہے کہ سارا دن ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ سارا سال ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ کسرت کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں رات کو مسجد نمازیوں سے پر ہو جاتی ہیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے انہیں یہ سمجھانے کی بات ہے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کے محول کو قائم رکھنا ہے ہم نے صرف قرآن پاک تراویوں میں سننا نہیں ہے سننے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے قرآن پاک نے بڑی خوبصورت آپ ہو کر کبھی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قرآن پاک نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی قرآن پاک نے کہا کہ ہم یتیبوں کی مدد کرنے والوں کو اعزاز دیں گے قرآن پاک نے بار بار کہا کہ جو کسی کو کچھ کھلا دے گا اللہ تبارہ و تعالیٰ اس کو سیر کر دیں گے اس گناہ عطا فرما دیں گے قرآن پاک نے کہا ماں باپ جو ہیں وہ تمہارا سرمایہ ہے تمہارے سر کے تاج ہیں قرآن پاک نے کہا پڑوسی کے ساتھ اس نے خلوق سے کام لو قرآن نے کہا کہ ظلم کے خلاف اس کے پنجے میں اپنا پنجہ لڑاؤ قرآن پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاو قرآن پاک نے ہمیں کہا کہ دوسروں کو عزتیں بانٹو ہم سمجھتے کہ صرف قرآن پاک مردے بخشوانے کے لئے ایسا نہیں ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے قرآن آپ کو کہے گا کہ عبد الرحمن یار آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی ہے قرآن آپ سے کہے گا کہ جنید دیکھو آج کے بعد کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہے قرآن پاک آپ سے گفتگو کرے گا کہ سنو عثمان آج کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے قرآن پاک آپ کو سمجھائے گا کہ دیکھو اگر کامیاب ہونے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسیبہ کر لو محمد الرسول اللہ کی پیروی کر لو اور جس نے ان کی پیروی کر لی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے قرآن پاک اس لئے پوری دنیا میں دھوڑی مشہور ہے کہ دو سترہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے قرآن پاک اس لئے نہیں مشہور کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے ہر جگہ اس کے حافظ موجود ہے نہیں قرآن پاک اس لئے پوری کائنات کے اندر مقبول ہے کہ ہوا کیسی بھی ہو حکمران کیسے بھی ہوں آبو ہوا کیسی ہو لوگ جیسے مرضی ہوں قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے قرآن پاک کو پڑھنے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے یہ رمضان کا مقدس مہینہ قرآن کے ساتھ محبت کریں قرآن پاک آپ سے حدیث پاک میں آتا ہے میں صرف اب ان کی بات ہی اگر کرلوں کہ جن کو ترجمہ پڑھنا ہی نہیں آتا صرف ناظرہ ہی پڑھتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب مر جاتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے حساب کتاب ہونے لگتا ہے فرشتے آتے ہیں جو سکتی کرنا چاہتے ہیں اور جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے قرآن پاک سامنے آکے کڑا ہو جاتا ہے رک جاؤ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا میں نہیں اس کے ساتھ تمہیں ٹکرنے دوں گا اپنے پڑھنے والے کی حفاظت قرآن پاک قبر کے اندر کرتا ہے میدانِ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گواہ بن کے کھڑا ہوگا قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس نے اسے اپنایا ہے وہ اسے پھر چھوڑنی سکا اور جو قرآن پاک کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مدد اس کے لئے ہو گئی آپ تاریخ اٹھا لیں قرآن شریف کی جتنے بڑے بڑے گہر مسلم فلوسفر ہیں یا بڑے بڑے لکھنے والے ہیں پی ایش ڈی سکولرز ہیں جنہوں نے اس نیت سے قرآن پاک کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں جہاد کا ذکر ہے قرآن پاک کسی کو مارنے کی بات کرتا ہے ان کو مجبوراً قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ اپنی زبان سے کہنا پڑا کہ دنیا میں اگر آتنک بات کے خلاف کوئی کتاب سیدھے طور پر بولتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے قرآن شریف کی اگر میں صفات گنانے لگوں گا تو ساری زندگی گزر جائے گی مکمل نہیں ہوں گی لیکن میں صرف ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے قرآن شریف کو پڑا اس نیت سے کہ نعوذ باللہ اس کی مخالفت کرنی ہے ان کو قرآن سے دوست ہی کرنی پڑی ہے مجھے ایک صاحب نے پوچھا وقت بھی ہو گیا ہے لیکن مختصر تھی ایک بات آپ کو بڑی قیمتی بتاؤں مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا قرآن شریف میں غیر مسلم دوست تھے کہ قرآن شریف میں طلاق کا ذکر ہے میں نے کہا بالکل ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مذہب کی مقدس کتابیں ان میں نہیں ہیں تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو طلاق کا ذکر کیا طلاق کا حکم دیا اسلام نے طلاق کو بھی رحمت بنا کر ڈالا ہے اس میں کیا بنا کر ڈالا جی تم مانتے ہوگی محلے میں لڑکا بڑا بدماش ہے شرابی ہے یہ ہے وہ لڑکی فس گئی لڑکی فس گئی آپ مانتے ہیں اس بات کو دنیا کے باقی قانون کہتے ہیں کہ نہیں شادی ہو گئی اب تو دونوں جو جو قیامت تک ہی کٹھی رہیں گے جنازہ ہی اٹھے گا اسلام نے کہا نہیں اگر شادی ہو گئی غلط ہو گئی لڑکا بہت دکھی ہے لڑکی بہت دکھی ہے تو کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ نہیں زندگی شروع کر لیں قرآن پاک کے اسلوپ کو کوئی جلدی سمجھ نہیں سکتا ہے قرآن پاک نے ایک جگہ کہا کہ اللہ نے فرمایا جاہلوں سے بحث نہ کرو آپ بھی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یار جاہل ہے میں اس سے بحث نہیں کروں گا لیکن اگر آپ قرآن کی زبان کو پوچھیں گے قرآن نے کہا کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو آپ جاہل کس کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جاہل جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے جس کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں ہے جس کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا آپ بولتے بھی گوار وہ بندہ ہے جس کو کوئی ڈھنگ نہیں ہے آپ اسی کو گوار کہتے ہیں تو قرآن پاک نے گوار کس کو کہا اگر آپ اللہ تبارو کو تعالی کی گفتگو دیکھیں گے وہ انسانوں سے بھالتا رہے جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گوار آدمی اس سے بات نہیں کرنی قرآن نے بھی کہا کہ جاہلوں سے بات گواروں سے بات بحث نہ کرو لیکن آپ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ جی جاہل کون ہے تو قرآن میں اسی آیت کے ساتھ لکھا گیا کہ تم جسے جاہل سمجھتے ہو جو کم پڑا لکھا ہے جس کے کپڑے گندے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا وہ گوار نہیں ہے قرآن کہتا ہے گوار وہ ہے جس نے بڑیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کے سر پہ بڑیا دستار ہے جو بڑیا داری رکھتا ہے جو بڑیا کپڑے پہنتا ہے بڑیا جس نے کتابیں پڑی ہوئی ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی غلط بات کو اپنی غلط بات کو منوانے کے لئے پنچائت میں اڑ جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے قرآن کہتا ہے بڑیا بندہ غلط بات منوانے کے لئے اڑ گیا اپنی یہ جاہل ہے فرما بھی سبیس نہیں کرنی جاہلوں کے ساتھ قرآن پاک کے اسلوب بلے خوبصورت ہیں قرآن پاک نے یتیم کو عزت دینے کی بات کی ہے ورنہ لوگ یتیم کو کپڑا روٹی مکان دینے کی بات کرتے ہیں قرآن پاک نے عزت دینے کی بات کی فرمایا یتیموں کو تقریم دے دو تقریم دینے سے کیا ہوگا کہنا اچھا یتیموں کو جب عزت دوگے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں بٹھا کے روٹی بھی دوگے پیسے بھی دوگے کپڑے بھی دوگے لیکن دنیا کے سامنے اس کو عزت ضرور دوگے آج صبح کی بات ہے مجھے ورسپ پہ ایک مولانا صاحب کا میسیج آیا انہوں نے مجھے کچھ تصویریں بھیجیں اور ساتھ میں وائس میسیج تھا کہ فلا فلاہی تنظیم کی طرف سے یہ رمضان کٹ جو ہے اتنی بیوہ عورتوں کو بانٹی گئی ہے آپ یقین مانیں کہ مجھے روزے کی حالت میں جتنا افسوس اس میسیج کے اوپر ہوا اتنا کسی پہ ہوا ہی کوئی چور چوری کرے تو سمجھ آتی ہے چور چوری کرے سمجھ آ جائے گی پولیس والا چوری کرے تو سمجھ آ جائے گی چور کے چوری کے اوپر ایک مقدمہ ہوتا ہے اور اگر کوئی چوری کو پکڑنے والا بندہ چوری کر لے تو دو مقدمے ہوتے ہیں ایک چوری کا دوسرا محکمے کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں تو اسی لئے بٹھایا گیا تھا یہ چوروں کو پکڑنا ہے تو تم کیسے لگے تو دو مقدمے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ لگے اگر کوئی جاہل کسی کو آٹے کی ٹیلی پکڑا کے فوٹو کی چوالے تو سمجھ آ جائے گی کوئی مولوی کسی کو رمضان کی کٹ پکڑا کے کسی بیوہ کی تصویریں اتار کے سوشل میڈیا پہ ڈالے کی لوگ مجھے چندہ دیں گے تو ایسے چور کی سمجھ نہیں آتی پھر جو لوگ قرآن پاک کے اسلوب کو بگاڑنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی عہدے پر کسی مسرد کے اوپر جا کر کیوں نہ بیٹھ جائیں یا جس مقام پر جا کے محمد الرسول اللہ کے کسی دستور کو بدلنے کی کوشش کریں گے اسی مقام سے ان کو نیچے گرنا پڑے گا کیونکہ محمد الرسول اللہ نے اسلام کی شکل میں انسانیت کو دستور عطا کیا ہے سرمایہ داروں کی شکل میں غریبوں کے اوپر ظلم کا کوئی قانون نہیں بنا کے دیا ہے پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ زکاة کون دیتا ہے پتہ ہے آپ کو مسلمان دیتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کو رقم کون بانٹتا ہے مسلمان بانٹتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑی انجیوز کس کی ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہسپیٹلٹی مسلمانوں نے قائم کی ہے پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کے اندر سب سے زیادہ خرد و نوش کا سامان مسلمان بھیجتے ہیں اور اس کے پاپ جود کسی کے آگے کوئی تصویر نہیں کیوں طاقت بھیجنے والا یہ نہیں چاہتا کہ دینے والے کی بیزتی ہو جائے کوئی محلوی بھی ہو رمضان کی کٹ بنا کے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے اور اس بیوہ کی بیزتی ہو اگر اس بیوہ کی جگہ ہماری بین یا ہماری بیوی کڑی ہو تو پھر یہ تصویر جائے کیا کے یہ ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جنہیں شوق ہے کہ رمضان میں ہم کچھ دیں گے تو ہمارا نام ہو جائے اگر نام لکھوانا ہے تو اللہ کے ریجسٹر میں لکھوالیں اگر آپ کو نام لکھوانا ہے اللہ کے ریجسٹر میں لکھوالیجئے اور وہ ایسا ریجسٹر ہے جس کے پنوں کو کبھی دیمک نہیں لگے گی جب آپ ہزاروں سال بعد میدانے محشر میں کھڑے ہوں گے تب بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ فلاں بندے نے اللہ کی رضا کے لیے کس کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے فہاں غریب کی عزت کی تھی فہاں غریب کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کریں گے تو رمضان میں اس بات سے بچنا ہے بانٹنا خوب ہے بچنا اس بات سے ہے کہ غریب کی بیزتی غریب کی بیزتی نہ ہو جائے آپ کو سامان بانٹنا ہے آپ صرف سامان کی تصویریں اتارتے لوگوں کو کہتے کہ ہم یہ کٹیں باتنے لگے لیکن کسی غریب کو بٹھا کے کام پکڑ لیا نا کئیوں نے میں تو بار بار کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں کئی ایک صاحب نے میرے خلاب ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بنا کے بھیجی کہ آپ فلاں فلاں باتیں کرتے ہیں بڑوں کے خلاب میں نے کہا بھائی تم نے کام بنا لیا ہے تم کو غریب اور بدحال قسم کے مسلمان چاہیے یہ تمہارے بڑے بڑے مولوی جنہیں بنا رکھا ہے ان کو کون سے مسلمان چاہیے غریب بدحال قسم کے مسلمان جن کو یہ آٹے کی تھیلیاں کمبل پچاس گز کے پلاڑ دے کے تصویریں چھاپ کے باہر کے ملکوں میں دکھائیں کہ دیکھو ہم نے ان غریب مسلمانوں کو دیا انہیں خوشحال مسلمان نہیں چاہیے ان کی تو روزی روٹی اسی سے چل رہی ہے غریبوں کو بیچ رہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فیاض تھے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہوا کم تیز چلتی ہے محمد الرسول اللہ اس سے زیادہ باٹا کرتے تھے لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کی عزت نفس کو کبھی تکلیف پہچانے کی کوئی ہدایت نہیں دی حکم ہوا ہے صحابہ کو بار بار کی ایک حادثے دینا ہے دوسرے کو نہیں بتانا بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غریب بہن کے گھر کیا دے آئے ہو دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پڑا پڑوسی کے گھر میں کیا پہچا دیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے روز کام آنے والی ہیں اپنے عجر کو ضائع نہ کریں اللہ نے اگر چار پیسوں سے نواز ہی دیا ہے تو یہ اللہ کا مال ہے اللہ کا مال ہے اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے ہمیں تو اپنی ذمہ داری عطا کرنی ہے تو رمضان میں کوشش یہ کرنا ہے کہ جو کوئی بھی آئے وہ خالی نہ جائے کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ صدقہ مالدار تو دیتے ہیں لیکن بڑا صدقہ غریب کا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو یہ بات کوئی بندہ لاکھ روپے دے دے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے مزدور اپنی مزدوری میں سے کسی کو دس روپے دے دے یہ کمال کی بات ہے مالاں والے سکھی نی ہندے سکھیاں کول مال نی ہندے مالاں والے سکھی نی ہندے سکھیاں کول مال نی ہندے تی ایتھے اتھے دونوں جہاں سکھی کدی کنگال نی ہندے اللہ تعالیٰ کے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ دل جگر عطا فرمائے اللہ حمد عطا فرمائے اپنا لکمہ دوسرے ایک موں میں ڈالی اللہ لطف عطا فرمائیں گے اور پھر آپ کو ایک کی بدلے دس عطا فرمانی کنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک کی بدلے دس عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس یقین کے ساتھ اس رمضان میں میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو پڑھیں قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں ایک صورت پڑھ سکتے ہیں ایک صورت کے ترجمے کو پڑھیں اس کی تفسیر کو پڑھیں اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں ان کو پوچھیں ان کے پاس وقت لگائیں اور جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے اللہ آپ کے دل کو منور کر دیں گے اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے اللہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کے اوپر رحمت نازل ہوگی آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پورے محلے کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی خدارہ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھئے یہ وہ کامیاب کتاب ہے جو ہمیں سربلندی کی طرف لے جائے گی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين